دوستو ہمارے دیش کے سینک باری دسمنوں سے دیش کی جنتہ کو بچ جاتے ہیں اور دیش کی کمانڈو فورسس آتکواد اور دیش میں پھل رہی دسمنوں سے دیش کی جنتہ کو بچ جاتے ہیں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم دیش کی سب سے خطرنا کمانڈو ریجمنٹ مارکوس کمانڈو کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں سنتے ہی دسمن دیشوں کے پسشینیں سوٹ جاتے ہیں ویڈیو میں آگے ورنس پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں اس چینل کو بند کر رہا ہوں اس کے کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا اور اس چینل کی جگہ میں نے ڈی اپ پاور نام سے نیو چینل بنایا ہے جس کی لنک ڈسکریپسن میں دے دیا ہے آپ وہاں جا کے سبسکرائب کر سکتے ہو میں آپ سبھی سبسکرائبر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا نیو چینل ضرور سبسکرائب کریں بھارت کے مارکوس مانڈو دنیا کے سب سے کسل کم مانڈو فورسس میں سے ایک ہے جن کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں یہ ہر طرح کے آپریشن کو سبلتہ سے پورا کرتے ہیں لیکن سمندری اپریشن میں مارت حاصل ہے تبی تو انہیں سمندر کے رکھ سک کاز آتا ہے مارکوس کمانڈو انڈین نیوی کی ایک سپیشل اپریشن یونٹ ہے جن کا نک نیم مگرم اچھا ہے اپریل 1986 میں نیوی نے ایک میری ٹائم سپیشل فورس کی یوزنا شروع کی تھی ان کا مقصد ایک ایسی فورس بنادا تھا جو مشکل اپریشن اور کانٹر ٹیوریزم اپریشن کو انجام دے سکے مارکوس کمانڈوز کو مرین کمانڈو فورس یعنی کی ام سی اپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مارکوس کمانڈو بہتی خطرناک پھرتیلے اور ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کے ٹریننگ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مارکوس کمانڈو بننا اتنا بھی آسان نہیں ہے بیچ سال کی عمر والے پتی دس ہزار یوان سینکو میں سے صرف ایک ہی مارکوس کمانڈو بن پاتا ہے اور اس کے بعد چین کی گئے مارکوس کمانڈو کو دوسرے انڈین سپیسل فورس کی طرح ہی پروت گھٹک سکول توانگ اڑناچل بھیج دیا جاتا ہے جہاں انہیں دنیا کی سب سے خطرناک ٹریننگ دی جاتی ہے دو ورش کی ٹریننگ ختم ہونے تک پر سکسن آٹھ تھیوں میں سے پندرہ سے بیس پستی مارکوس کمانڈو بن پاتے ہیں پہلے دو مہینے کی ٹریننگ کے بعد انہیں گروپ میں سامل کرنے کے بعد نئی پریکٹکس کے روپ میں نردے سپانل ریلیٹڈ ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر امریکی اور بریٹیس سلس کے ساتھ ڈائی سال کی کڑی ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے بتا دے آپ کو کہ امریکی سلس کمانڈو اور انڈین مارکوس کمانڈو پورس کا آپس میں اچھا رشتہ ہے دونوں دیسوں کی بھی اس ٹریننگ کا قرار کیا گیا ہے اور ان کمانڈوز کو امریکی کی نیوی سلس کمانڈو کی طرز پر تیار کیا جاتا ہے دو ہزار گیارہ میں پاکستان کے ایپٹ آباد میں دنیا کے سب سے خطرناک آتکوادی اسامہ بن نادین کا خاتمہ یو ایس نیوی سلس کمانڈو نے ہی کیا تھا مارکوس کمانڈو انڈین نیوی کی سپیشل مرین کمانڈو ہے ان کو سپیشل آپریشن کے لیے ہی بلا جاتا ہے یہ اپنا کام کرتے ہیں اور میسن پورا ہونے کے بعد یہ کہاں سلے جاتے ہیں کسی کو نہیں پتا کہا جاتا ہے کہ مارکوس کمانڈو کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ ان کے پریوار والوں کو بھی نہیں پتا کہ ان کے پریوار میں کوئی مارکوس کمانڈو رہتا ہے ان کمانڈوز کو پہلے سے ہی چھپا کے رکھا جاتا ہے کالی وردین موہ پر کالا کپڑا اور آنکھوں پر چسپا پہنے ان کمانڈوز کو دیس نے ممبئی حملوں کے وقت پہلے بار دیکھا تھا مارکوس کمانڈو ہاتھ پر باندنے کے بعد بھی پانی میں تیر سکتی ہے یہ ان کی ٹریننگ کا ہی ایک عصہ ہوتا ہے آگرہ اور کوچے میں ان کو پیرا سوٹ اور ڈرائونگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کمانڈوز کو مارسل آٹھ کراٹی شکایا جاتے ہیں اور ان کو سپیشل طور پر کسی بھی ترے کے ہتیار ہیلی کوپٹر جار چلانا شکایا جاتا ہے ان کی سب سے کٹھن ٹریننگ میں سے ایک ڈیت کرول ہے جس میں کندے پر پتچیس کلو وزن کے بیگ کے ساتھ جانگو تک بری ہوئی کیچر میں ڈھائی کلومیٹر دوری تک بھاگنا ہوتا ہے جو ایک نورمل سینی کے لیے بہت ہی کٹھن ہے دیس کے مرین کمانڈو زمین ہوا اور پانی میں لڑنے کے لیے پوری طرح سے سکسم ہوتے ہیں مارکوس کمانڈو کا صرف ایک ہی لقصہ ہوتا ہے کہ آتنکیوں کو انہی کے طریقے سے ماننا اور مشکل سے مشکل حالات میں آپریشن کو سکسپولی پورا کرنا چاہے پھر جان دینی پڑے یا پھر لینی پڑے سبیس گیارہ کے ممبئی حملے میں ان کمانڈوز کی خاص بھومی کا تھی اور دوہزار گیارہ میں ممبئی میں ہوئے حملے میں جب تاز ہوتل کو آتکوادیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا تب ہوتل کو آتکوادیوں سے چھڑانے کے لیے مارکوس کمانڈو کا ہی پریوک کیا گیا تھا سپیسل کمانڈو ٹیم نے کچھ ہی گھنٹے میں ہی تاز ہوتل اور نیمن ہاؤس کو آتنکیوں سے مکت کرا لیا تھا ان کمانڈوز کو سیون پوائنٹ ٹو ایم ایم رائیفل سٹیلنگ ایم کی فور سب مسین گن اکیس انتہ لیس آسولٹ رائیفل اور ایم پی مسین گن جیسے اتیا دنیک ہتیانوں سے لیس کیا جاتا ہے 1999 میں وہے کارگل جنگ میں مارکوس کمانڈوز نے پارٹیا سینہ کو کافی مدد کی تھی کچھ کمانڈوز آج بھی جمہو کشمیر میں آرمی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہے اس علاقے میں کاؤنٹر ٹریزمن میں آرمی کا ساتھ دیتے ہیں تو دوستو کیسا لگا ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور ہاں ہمارے نیو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں